کینیڈا کی شہر ٹورنٹو میں مردہ آلت میں پائی جانے والی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سابق سچئر پرسن کریمہ بلوچ کی کاندان نے مقامی پولیس کی جانب سے اب تک کی گئی تحقیقات پر عدم اعتمنان کا اظہار کیا سنتیس سالہ بلوچ رینما کی بیس دسمبر کو گمشدگی کی قبر آئی اور اگلے روز اس کی لاش ملی جس کے بارے میں پورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے ایک جزیرے سے قریب پانی میں برامت کی گئی پولیس نے افتدائی تفتیش کے دوران کہا کہ بلوچ رینما کی موت کو کسی جرم کی دور پر دیکھ رہے ہیں تاہم کریمہ بلوچ کے شہر عمل ایدر نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اعران ہے کہ پولیس اس نتیجے پر کیسے پہنچ سکتی ہے ہم نے پولیس سے پوچھا کہ آپ سو پیسد یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہنا تھا کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے جو ہمیں فوٹیج بینی ہے اس میں جزیرے میں اکھیلی گئی تھی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی فعل ہے اور انہوں نے شاہد کت کو نقصان پہنچایا عمل ایدر کا کہنا تھا کہ پولیس کو ہم نے بہت سے شوائد کود فرام کیے پولیس کو ہم نے ہی بتایا کہ کریمہ سفری کارڈ کی مطابق وہ اس مقام تک پہنچی تھی اس کارڈ کے ذریعے آپ کو پوری ٹریول اسٹری کا پتہ لگے گا پارک میں داکل ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی درکواس بھی ہم نے کی تھی بینک ٹرانسیکشن کی اسٹری ہم نے فرام کی پولیس نے اگر اس سے زیادہ تحقیقت کی ہے تو وہ ہمارے علم میں نہیں عمل نے کہا میں اپنی اہلیہ کی موت کے بارے میں کچھات کا اظہار کرتا ہوں اور مزید پولیس تفتیش کا مطالبہ کرتا ہوں دوسری جانب کریمہ بلوچ کی بائی سمیر محرب نے کینیڈین اقام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی بہن کی موت کی آلہ سطح تحقیقات کرائی جائیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ان کی بہن کو دمکیاں مل رہی تھی ان کو بھی مدد نظر رکھا جائے موسیقی